نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انڈیا ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ پریانشو شرمائی رکھ کرتے ہیں آج کی تمام خبروں پر یہ پہاڑ پر سویم بھو شیولنگ بھی ہے یہ مندر ڈونگرگر کی وکھیات ماب املیشوری دیوی مندر کے پشلے بھاگ میں استطر جس ستان میں مندر کا نرمان کرائے گیا وہ ایک بہت بڑا وشالکہ چٹان ہے جس کا آکار دو ہزار ورگ میٹر میں پھیلا ہوا ہے جس سویم شیولنگ کے آکار میں آکرتی لیا ہوا ہے یہ جس شیولنگ ہے وہ سویم بھو ہے کسی کے دورہ استحابت کیا گیا جیسے کی ساون کے مہینے میں پانچوں سو موار بھکتوں کا ریلہ لگ بھکت بتاتے ہیں کہ ایک پہاڑی پر چڑھنے کے بعد جو لوگوں کو تھکان محسوس ہوتی ہے راستے بھر تو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے لیکن اوپر جیسے ہی شری مہاکال کے درشن ہوتے ہیں ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے یہ وہ من پرفللت ہوڑتا ہے مانو شریر کی ساری پیڑا ہر گئی ہو اس مندر کے پرتیک پتھروں پر سویم ناغوں کا چطر بنا ہوا ہے حالانکہ ورطمان میں شری جٹا شنکر مندر پہاڑی کی شکر تک پہنچنے کے لیے سیڈیو کا نرمار کر آئے گیا اور ابھی مندر کا جنردھار پرارمب ہے پرامابیت کرنے والا ہے اور یہاں یہ سوان مہینے کا آخری سوموار ہے اور اس لئے ہم لوگ درشن کرنے کے لیے یہاں پر جٹا مندر میں آیا ہے یہ بہت اچھا سینر پہاڑی پہ ہے یہ درشن کر کے بہت اچھا لگام ہے اور سب لوگ